ایماندار گائے ایک گاؤں میں ایک گائی رہا کرتی تھی وہ نہائی تھی اچھے مزاج کی تھی دگر حیوانت کے ساتھ کبھی جگڑا نہیں کرتی تھی ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ رہا کرتی تھی ایک دن وہ تنہا چارا چر رہی تھی تب ہی اچانک ایک خطرناک شیر کی نظر اس گائے پر پڑی موٹی تازی گائے کو دیکھ کر شیر کے موں میں پانی آ گیا شیر کافی بھوکا بھی تھا ایک دم سے گائی پر حملہ کرنی کے لیے آگے بڑھو شیر کا پنجہ اپنی جانی پڑھتا دیکھ کر گائی نے شیر سے کہا باشا سلامت کچھ دیر روک جائیے اور میری باتیں اتمنان و صبر کے ساتھ سنیے گھر کے پاس میرا چھوٹا بچڑا ہے اسے پیدا ہوئے دو ہفتے بھی نہیں گزرے وہ ابھی گھانس چرنا بھی نہیں جانتا وہ نہائیتی معصوم ہے میں چارک کے لیے جب بھی نکلتی ہوں وہ میرے واپس آنے کا بس اپنی سے انتظار کرتا ہے اگر آپ مجھ پر رحم فرمائے تو میں اپنے لال کو پیٹ پر دودھ پیلا کر اسے زندگی گزارنے کے تدیخے اور اچھے بری کی تمیز بتا کر واپس آتی ہوں تب مجھے آپ آرام سے کھا لیں یہ کھائے کر شیر سے گزارش کرنے لگیں گائی کی باتیں سن کر شیر زور سے ہسنے لگا واہ کیا افسانیں سنا رہی ہو گھر جا کر بچڑے کو دودھ پلا کر اور واپس آو گی تم کیا سمجھتے ہو جنگل میں رہتا ہوں میرے پاس دماغ نہیں ہے میں کوئی بے خوف نہیں ہوں شیر کی بات سن کر گائی نے کہا آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں میں جھوڑ بلنے والی نہیں ہوں اور بات سے مکرنے والی ہرکیز نہیں ہوں یہ حقیقت ہے ہرکیزی کو اچانک موت کا سامنا کرنا ہے میں سمجھوں گی میری موت کا وقت ابھی آ چکا ہے آپ بھوکے ہیں آپ کے کام آؤں گی میں زندہ ہرکر بھی دوسروں کے کام کیا آ سکتی ہوں لیکن ایک بات ہے مجھے موت کا ہرگس خوف نہیں آپ نے جب پنجا مارا تھا تب ہی میں نے اپنی زندگی سے امید ہار چکی تھی آپ میرے محصوم بچڑے کے بارے میں کچھ غور فرمائیں وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا کل سے اس سے اپنی زندگی خود جینا ہے میں اسے اچھے بری اور دنیا کے بارے میں کچھ بتا کر واپس آتی ہوں ساتھی ساتھ اس کی بھوک دور کر اسے جیبر دیکھ ہوں گی اس کے بعد آپ مجھے آرام سے کھالیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا یہ ساری باتیں گائیں نے پوری امانداری کے ساتھ شیر کے سامنے رکھی شیر کہنے لگا انسانوں میں گھومنے پورنے والی جانور ہوتوں تمہاری باتوں پر کیسے اقین کروں لیکن پھر بھی ٹھیک ہے تم نے میرے سامنے گدارش کی ہے کیوں میں تم ایک موقع دیتا ہوں گاؤں میں رہنے والے تم جیسے جانوروں میں کتنی سچائی اور امانداری ہوتی ہے یہ میں بھی دیکھوں گا چلو جاؤ اور جا کر واپس آؤ گائیں جلدی جلدی گھر واپس گئی بچڑے کو پیٹ بر دودھ پلا کر اس کے جسم کو محبت بری نگاہوں سے چھومنے لگی اور دھرک بری آنکھوں سے گائیں نے بچڑے سے کہا میرے پیارے اچھی زندگی گزارنا سب سے محبت اور پیار سے پیش آنا اور ساتھیوں سے دوسری رکھنا اپنی بات پر خائم رکھنا اور کسی بھی صورت میں جھوٹ ہرگز مت بولنا اچھے برداؤں سے نیک کماؤ یہ سب نصیت کرنے کے بعد دل پر پھتر لیے جنگل کی جانب بڑھنے لگی شیر بے سبری سے گائے کا انتظار کر رہا تھا گائے کو واپس اپنی جانب آتا دیکھ شیر تاجب سے حیرت نے پڑھ گیا واہ کیا بات ہے یہ گائے کتنی اماندار ہیں مہایدے کے مطابق میری بھوک مٹانی کے لیے واپس آ رہی ہے اپنی جان کی پرواد کیے بغیر وعدہ پورا کرنے والی یہ گائے واقعی بہت عصیم ہیں ایسی اماندار گائے کو ماروں گا تو مجھے یقیناً گناہ ہوگا یہ ذہن میں سوچنے لگا گائے خریب آتے ہی شیر نے کہا اے عزبت والی گائے تم کتنی اماندار ہو وعدہ وفا کرنے کے لیے تم نے اپنی جان کی تک پرواہ نہیں کی اور میری بھوک مٹانی کے لیے واپس آ گئی اگر میں تمہیں مار ڈالوں گا تو اخیران میں بڑا گناہگار ہو جاؤں گا میں نے تم پر شک کیا مجھے معاف کر دو میں اپنی بھوک کسی اور ذریعے سے مٹا لوں گا تم گھر واپس جائے کر اپنے بچڑے کے ساتھ پر سکون زندگی گزارو یہ سن کر گائے خوشی خوشی اپنے گھر واپس آ گئی اور اپنے بچڑے کے ساتھ رہنے لگی اس کہانی کا سبق جان گئے نا کتنی بھی آزمائش ہمارے سامنے کیوں نہ آئے آخر کا سچائی و امانداری کی ہی جیت ہوتی ہے ہائی کیٹس ہوبیو لائک دی ویڈیو سبسکرائب فر مور ویڈیوز ویزیٹ از ان فیس بک اور ٹویٹر تینک یو بائی بائی